کیا آپ کچھ نہیں کہ ہم اتنی جدید دنیا میں رہتے ہیں میرا مطلب ہے کبھی کبھی میں حیرت میں سوچتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا کے لیے زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے میں انٹرنیٹ ٹیلی فون یا بغیر کسی دنیا میں اپنے آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتا جیسے ٹائیڈ وارٹر وغیرہ سوڑا کے لیے پانچ سنٹ کے آدائیگی بہت اچھی لگ رہی ہے ان تمام اصلاحات کا انحصار کرنے والے انجینئر جیسے بصیرت لوگوں کا شکریہ ہی ممکن ہوا ہے ہم ابھی بھی پتر کے دور میں جی رہے ہوں گے لیکن بدقسمتی سے کچھ چیزیں منصوبہ بندی کے مطابق نہیں چل سکیں اور وہاں ہو چکی ہیں بہت سارے واقعات جن کی وجہ سے پیسوں اور لوگوں کی جانوں کے خوفناک نقصانات ہوئے ہم انجینئر کے دس گلجیوں پر نظر ڈال رہے ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ آئیڈیاز دیکھ رہے ہیں جس کا مطلب ہے لیکن دوسروں کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچا اس پیریز میں اربو ڈالر کی لاغت آئی لیکن بدقسمتی سے یہ ایک خوفناک تباہی تھی جیسے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ٹین جب آپ کسی ہوتل میں جاتے ہیں تو آپ کو پرسکون پر اماد ہونا چاہیے کہ آپ کسی محفوظ جگہ پر ہیں جہاں آپ کو کمرے کی خدمت کے بارے میں اچھ طرح سے بتایا جائے گا بدقسمتی سے ہائیڈ ریجنسی میں لوگوں کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ انساس سٹی میں سترہ جولائی انیس سو اکیسی کے ہوتل میں دو واقوے اچھے پڑے اور خاص طور پر ایک واقوے دوسرے واقوے کی چوٹی پر گر پڑی جس کی وجہ سے دونوں واقوے ایک چائر کے رکس کے نیچے دائیں طرف گر پڑے جس کی وجہ سے ہوتل کی لوگی میں ایک سو چالیس افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اور دو سو سے زیادہ زخمی ہوئے اس ریسٹورنٹ کو اپنا کام مکمل کرنے میں چودہ گھنٹے لگے تھے اس واقعے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب اس نے واق ویس کو ڈیزائن کیا تھا اس وقت سے انجینئر کے کچھ خامیاں تھیں جن کو حقیقت میں ڈیزائنوں پر کام کرنے والے انجینئرز کو بد انوانی کا مجرم قرار دیا گیا تھا انہوں نے اپنا انجینئر لائسنس کھو دیا یہ صرف افسوسناک ہے حالانکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے کیا غلط کیا اور بہت سی جانوں کا ضائع کیا نمبر نائی ٹائٹینک کا ڈوبنا بیسویں صدی کے اوائل کے سب سے یادگار حادثات میں سے ایک تھا لیکن اس نے تین سو سال قبل یہ عرید دنیا کے سب سے بڑا بیری جازت تھا اور یہ بھی بنیادی طور پر انجینئرز کی غلطیوں کی وجہ سے ڈوب گیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ واسع کے بندوق کی بندرگاہیں بہت کم تھی اور چیزوں کی کثیر تعداد کو مناسب طریقے سے تقسیم نہیں کیا گیا تھا اس وجہ سے جاز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور اس جاز کے بارے میں متاثر کے چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس واقعے کو تین سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور واضح طور پر گلدستے ابھی بھی انتہائی اچھی حالات میں ہیں پانی اس وقت اتنا علودہ ہوا تھا کہ اہم طور پر لکڑی کھا جانے والے مایکرو نے اس علاقے میں جہاز کو اچھے حالات میں برقرار رکھنے کی اجازت دی تھی اور آج آپ اسے سٹارک ہوم کے میوزم میں دریافت کر سکتے ہیں کہ جہاز ڈوبی ہوئی ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ وہ کم از کم اسے محفوظ کرنے میں کامیاب رہے نمبر ایٹ میرا اندازہ ہے کہ ہم ٹرینوں کا اتنا استعمال نہیں کرتے جتنا کہ ماضی میں لوگوں نے ٹرانسپورٹ کی شکل کے بجائے ایش و عشرت کے وقت کی طرح دیکھا تھا لیکن اس وقت وہ بہت مشہور اتنی مشہور تھیں کہ انیس سو پندرہ میں پانچ ٹرینیں اس چیز میں شامل ہو گئیں جو سمجھا جاتا تھا ریلوے کے ذریعے مواصلات کی ایجاد ہونے کے بعد یہ سب سے افراد افری ریلوے حادثہ تھا جب یہ سب حادثہ نظر آیا اور اس واقعے نے ریلوے عملہ اور فوجیوں سمیت دو سو سے زیادہ افراد کی جان لے لی جب احکام نے تفشیش شروع کی تو انہیں احساس ہوا کہ حادثہ ہو سکتا ہے اگر ریلوے پر کام کرنے والے افراد تھوڑی زیادہ ذمہ دار ہوتے تو یہ کام ضروری نہیں تھا کہ انجینئر کا کوئی پیچیدہ کام ضروری ہو لیکن اس کے لیے لوگوں کو ہر وقت چوکس رہنے کی ضرورت تھی اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ تمام اشارے اور مواصلاتی نظام تربیت میں تھے نمبر سیوین بوپال ڈیزیسٹر انجینئر صرف تھنڈے سامان کے ڈیزائن کے انچارج ہیں بلکہ ان کے ساتھ سارے منصوبوں کی دیکھ بال بھی ضروری ہے اور ایسا کرنے میں نکامی سے خوفناک انجام بھی ہو سکتے ہیں جیسے انیس سو چوراسی میں بوپال انڈیا میں ہوا تھا اگر آپ اس حصے کو نہیں جانتے ہیں تو اسی کی دہائی کے وسط میں ہندوستان میں ایک ٹن کی توجہ اس وقت موصول ہوئی جب ایک کیڑے ماردوا کے پلانٹ نے ایک ٹن زہریلی گیز جاری جس نے فوری طور پر بائیس سو سے بائیس سو ساڑھ افراد کی زندگیاں ختم کر دی اور بر اس واقعے کے بعد قریب گیارہ ہزار مزید امواد بھی ہوئیں لیکن حقیقت میں کیا غلط ہوا اچھی طرح سے ان کا مواد پانی سے علودہ ہو چکا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ رد عمل پیدا ہوا جو ایک محلک سانہے میں تبدیل ہو گیا تھا کچھ لوگوں کے مطابق اس مسئلے سے بچا جا سکتا تھا اگر وقتی طور پر اس کی بحالی کی جاتی تو یہ تھوڑی سی تفصیلات ہیں جو اس طرح کے لمحوں میں بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے دوہزار چھے میں یہ انکشاف ہوا کہ اس واقعے کی وجہ سے ساڑھے دس لاکھ سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور ان میں سے ہزاروں افراد کو مستقل نقصان کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ آج بھی یہ خطہ زہریلے خطے کی حالت میں ہے جس کی وجہ سے بہت دکھ ہوا ہے نمبر سیکس میجر ایرپورٹ نے دوہزار چار میں ایک نئے سیکشن کا افتتا کیا تھا جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ہوائی اڈے کی دہائی سے چل رہے ہیں آپ کے خیال میں انجینئس اپنی ملازمت کے دیگر حصوں کے مقابلے میں جو حال ہی میں آپ ستر مائر ہوں گے لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ اس کا امکان موجود ہے کہ کچھ غلط ہو سکتا ہے اور یہ استشانہ نہیں تھا کہ اس کے بعد اس نئے برانڈ کا ایک حصہ گر گیا جس نے چار افراد کی جان لے لی اور تینوں کو خوفناک چوٹے آئیں جب انکوائرین ٹیم چیک کرنے گئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہوائی اڈے کے اس حصے کے باری ستونوں کو رکھنے کے لیے اتنا مضبوط نہیں تھا یہ ان میں ہوائی اڈے کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا اور 120 ملین ڈالر کی معمولی قیمت کے لیے پورے ٹرمینل کو تجین و عرائش کرتے ہوئے یہ ٹرمینل چار سال بعد دوبارہ کھول دیا گیا اور اس کے بعد سے اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوئی پھر آج اور اس مصروف ہوائی اڈے پر مزید ٹرمینل شامل کرنے کا سوچ رہے ہیں مجھے بس امید ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق لیں گے تاکہ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا نمبر فائی آپ نے واقعی اس کے بارے میں سنا ہوگا کیونکہ اپولو ٹرٹین نے گیارہ اپریل انیس ستر کو چاند کے لیے روانہ ہونے کے لیے واقعے کے بارے میں دو بڑی فلم ہیں لیکن بدقسمتی سے جہاز کے اندر موجود خلابازوں نے اوکسیجن ٹینک پھٹنے کے دو دن بعد کبھی بھی اپنا مقصد پورا نہیں کیا جس نے جہاز میں سوار تین مسافروں کی زندگیاں کو خطرے میں ڈال دیا وہ بجلی پانی اور کیون کی حرارت سے محروم ہو گئے جو ان کی بقا کے لیے ضروری تھے اسی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں جا سکتے اور اس کے بجائے خوش قسمتی سے خلابازوں زمین پر آنے سے پہلے چاند کے گرد گھوم لیا اس واقعے کے وقت بہرے اہل قل میں ناسا کا کوئی بھی واقعتا یہ نہیں جاننا چاہتا تھا کہ خلطی ہوئی ہے وہ صرف عملے کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تاہم ایک بار خلابازوں نے اس منصوبے کے پیچھے انجینر اکھٹا ہو کر یہ معلوم کرنے کی کوجش کی کہ مستقبل میں ہونے والے مشنوں میں پریشانیوں سے بچنے کے لیے کیا غلط ہوا ہے تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہاں کوئی پریشانی ہے جس طرح ٹرمو سٹیٹ تیار کیا گیا تھا اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اکسیجن ٹینگ میں ایک کو مشن کے دوران اس کے استعمال سے پہلے گرا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں کا مرکب خلا تک پہنچنے والا ایک خوفناک مشن تھا لیکن خوش قسمتی سے ہر ایک زندہ نکل گیا حالانکہ واقعہ نے انہیں چاند پر اترنے سے روک دیا نمبر پور اگر آپ نئے اولیس کے بارے میں گئے یا کم سے کم سنا ہے تو آپ کو توفان کتریانہ کے بارے میں معلوم ہوگا کہ یہ دو ہزار کی دہائی کے اول میں ایک انتہائی شدید واقعہ تھا اور جب سمندری توفان کو نہیں روکا جا سکتا تھا تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں اور ان کے احکام اولیس کے چیزوں میں واقعی خراب ہونے کی صورت میں کچھ نقصان ہونے سے بچنے کے لئے کیا جا سکتا ہے کیونکہ شہر کے حصے میں آنے والے سمان کو ڈیزائن کیا گیا تھا اور میعار کو مستحقم نہیں کیا گیا تھا لہٰذا توفان کے آخر میں آنے کے بعد پوری چیز ناکامی کے لئے تیار ہو گئی لیویس پانی کو روک نہیں سکے اور پورا شہر سیلاب میں آ گیا اس جگہ کو ٹھیک کرنے میں ہمارے لئے پندرہ بلین ڈالر لاغت آئی گی اور آج نیا لیویس ترقی کر رہا ہے اور آئندہ برسوں میں ان کا لیوی نظام میاری تکمیل ہوگا اندازہ لگائیں کہ اگلی بار سمندری توفان سے ٹکرا جانے کے بعد آپ کیا دیکھیں گے نمبر تھری کیا آپ نے کبھی فضائی سفر دیکھا ہے کیا آپ کو یقین ہے کہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم مستقبل میں جگہ جگہ گھومنے کے لئے ان چیزوں کا استعمال کریں گے لیکن یہ خوابزان انیس سو سنتیس میں ہیڈن برگ کی ہوائی جہاز کو آگ لگنے کے بعد ختم ہو گیا تاہم اس سے سات سال قبل اس میں ایک اور چیز تھی مشہور فضائی جہاز جس کا کسی نہ کسی طرح یہ مطلب تھا کہ ان چیزوں کے اندر اڑنا اتنا وعدہ مند نہیں تھا جیسا کہ لوگوں کے خیال میں آر ون زیرو ون ایک برطانوی ہوائی جہاز تھا جو فرانس کی ایک پاڑی پر گر کر تباہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں آر ون زیرو ون کے ساتھ ایک خوفناک آگ کا مسئلہ پیدا ہوگی اس سے صرف سمجھا جانا تھا بطور تجربہ استعمال کیا جائے لیکن کچھ لوگ واقعی مہتوانکشی میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے یہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا وہ افسوس کے ساتھ ہندوستان بر میں پرواز کر سکتے ہیں فضائی جہاز موسم کے خراب حالات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا انہوں نے اس میں اندن اور کارگو ایک باری برکم بوجھ برا تھا جس نے اس کی صلاحیت سے باہر کا اندازہ لگایا تھا کہ یہ صرف ایک انجینئر کی غلطی نہیں ہے بلکہ ہم ان لوگوں پر بھی کچھ الزام لگا سکتے ہیں جو اس سے مجبور کرتے ہیں نمبر ٹو پلوں کا مطلب یہ ہے کہ فرقوں فرقوں سے جوڑ کر اس وجہ سے بنائیں کہ ان کو اتنے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام لوگوں اور ان پر گزرنے والی گاڑیوں کا وزن اٹھا سکیں یہی وجہ ہے کہ واسٹنگ میں پہلا ٹیکوما پل ہونا چاہیے تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پل اس نے ٹریفک کو کھولنے کے تقریباً چار مہینے کے بعد ہی گرا دیا حالانکہ اس کے ٹاورز مضبوط مواد سے بنے تھے وہ نومبر میں سن انیس سو چالیس میں اس علاقے میں آنے والے تیز ہواوں سے پل کی حفاظت نہیں کر سکتے اچھی بات یہ ہے کہ پل پر کوئی لوگ موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ واقعے کے دوران ایک کتے بھی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا جس کے منصفانہ سمجھا جائے میں واقعتاً اس کتے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوں اس فیرز میں شامل کسی بھی شخص سے ریاست واسٹنگ میں اس واقعے کی لاغت سکس پوائنٹ فور ملین ڈالر ہے مجھے یقین ہے کہ انہیں مستقبل کے پلوں کی ڈیزائن میں زیادہ محتاج رہنے کی تعلیم دی گئی ہے نمبر ورن ون بلین ڈالر کی سکائلے غلطی کا اب تک ذکر کردہ بہت ساری غلطیوں پر ان کے پیچھے لوگوں کو ایک ٹن پیسہ خرچ کرنا پڑا ہے لیکن مجھے شک ہے کہ اس سے بھی بتر کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ کو دکھاؤں گا سکائلے فورٹین مائی کو شروع کی گئی تھی اور اس کا وزن پچھتر میٹر تن خلا کی تلاش کے معاملے میں ناسا کے لئے اگلا قدیم تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سکائبل کو زمین پر واپس لانے کی بات کی گئی تو واقتاً ان کا کوئی منصوبہ نہیں تھا اور جب یہ سٹیشن کا مدار خراب ہو رہا تھا تب یہ ایک مسئلہ بن گیا دوسری الفاظ میں سکائلے ستر سیکنڈ کے آخر میں بیرونی خلا میں ازادانہ طور پر تیرنے والے کوڑے دان کا ایک ٹکڑا بن گیا اس کے پیچھے انجینر نے آخر کار اس امید پر سٹیشن کے راکٹ فائر کیے کہ ایسا کرنے سے سٹیشن نیچے بیرہ ہند میں ایک مناسب چھڑکاؤ پر آ جائے گا یہ وہی نہیں تھا جب سٹیشن گر کر تباہ ہوا تھا اور اس کے فضاء سے متعلق سمندری حصے بیرہ ہند میں پھیلا ہوا تھا اور اسٹریلیا کے کچھ حصے اس قدر خراب تھے کہ ناسا کو کبھی بھی ان تمام حصوں کو بازیافت نہیں کرنا پڑا تھا جن میں کچھ نیچے والے حصے میں تھے سمندر اور کچھ دوسرے خوش قسمت اسٹریلیاوں کے ہاتھ میں ہیں شکر ہے کہ کوئی بھی کھلائی ملبے یا اس طرح کی کوئی چیز کی زرد میں نہیں آیا لیکن اس سارے چیز کو اس منصوبے کے پیچھے لوگوں کے لیے 3.6 بلین کا نقصان پہنچا تھا کیا ہمارے پاس سامائین میں کوئی انجینئر موجود ہے یا آپ میں سے کوئی بھی مستقبل میں ایک بننے کا ارادہ کرتا ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں موسیقی موسیقی